موسیقی اسلام علیکم گائز ویلکم ٹوی نیتر لگ اور آج ہم جائیں گے اسلام آباد سے کشمیر اور یہ راستہ تقریباً 371 کلومیٹر ہے اور ہم جائیں گے کوسٹر میں تو چلے چلتے ہیں اور اس سفر کو انجائے کرتے ہیں ہماری ساتھ رہے موسیقی سبح کے چار بج رہے ہیں ابھی تک ہم نے سبح کی نماز بھی نہیں پڑی ہے نکلے ہیں سفر کیلئے جنت نظیر وادی کی طرف جا رہے ہیں میرے ساتھ سے وہ ساتھ بھی ہیں دکٹر سلاوزین صاحب نیم بھی نہیں کیا رات کو تو ہمارا سفر شروع ہو جاتا ہے چلیں چھن جائیں گے فی لیول مرکز سے اسٹارٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 مالکہ ہلو میرے بردر اور سسر اسلام اس وقت ہم جا رہے ہیں مری کی روڈ میں جس لیکن یہ خوبصورت اور خوبصورت ہے ہم کشمیر جا رہے ہیں اس کو عبیر ہمیں نظر آ رہے ہیں اس خوبصورت کو دیکھ لئے اس بیوٹی فیلک کو دیکھ لئے اس سبزی کو دیکھ لئے تو ابھی راستے میں جا رہے ہیں بہت مزہ آ رہے ہیں بہت زیادہ مزہ آ رہے ہیں ابھی تو ہم یہاں سے گزر رہے ہیں تو سوچیں آگے کشمیر پھر کیسا ہوگا پھر ایسے تو کہتے ہیں کہ وہ تو عارضی جنت ہے تو ہم جا رہے ہیں آرزی جنت کی طرف تو پھر دیکھیں کہ آگے کیا حساب گذاب ہوگا ابھی یہاں کہ اس خوبصورتی کو دیکھ لیں اس خوبصورتی کو بندہ دیکھیں تو مزد وبان سے تو صرف یہی نکلیں گے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلماتی ہم اس وقت بتا سکتے ہیں اور اس وقت وہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں اس خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور سوچیں میرے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کس لئے بنائے ہیں ہماری لئے بنائے ہوئے یہ سب ہماری لئے ہیں تو آئیے اس کو ایکسپلور کریں ہمارے ساتھ چلے جائیں یہ جو ہمارے ساتھ جتنے بھی یہ سارے ڈیف ہیں یہ سارے سپیشل لوگ ہیں تو ان کے ساتھ جا کے ہمیں اور بھی مزا رہے ہیں یہ ان کا ایک اسسوسیشن ہے انہوں نے لڈسوٹو جنپل کے ساتھ ایک میو سین کیا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مزا رہے ہیں ایک کنشور کر رہے ہیں اس کے زرادے کا کیقے سرپادے کر رہے ہیں ابھی یا بس میلے کے ایک گف شف لگا رہے ہیں کتنی خاموشی خاموشی ہیں اور اس حسین وادیومین کے ساتھ جانا بہت مزا رہے ہیں موسیقی اتنی خوبصورت زگی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس جگہ کو کیسے کیسے ریکارڈ کروں میں کس کس جگہ کو ریکارڈ کروں میں چاہتا ہوں کہ اس لاغز میں سب کچھ ریکارڈ کر سکتا تھا لیکن میں نہیں ریکارڈ کر سکا اور نہ میں کر سکتا ہوں اس کے لئے کتنا خوبصورت روڈ ہے صبح کے آٹھ بج رہے ہیں بچی سکول جا رہے ہیں اور ہمارے کارئنٹس خاموشی سے انجائے کر رہے ہیں اشارہ کر کے بچی سر کے ساتھ بادے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمانی خصوصی ہے آج کی ایونٹ کا وہ بھی چکے چکے ہس رہا ہے واو یار امیزنگ سبحان اللہ تحریف اس خدا کی جس نے اس خوبصورت کو تخلیق دیا ہے ہمارے ایکسپریس ویسے یہ خوبصورت یہ دیکھ لیں یہ حسین وادیا دیکھ لیں یا کہ یہ خوبصورت گھر دیکھ لیں اور یہ پہاڑ کے اوپر لکھ اٹھ پگڑن ڈیز واو سو بیوٹیفل بیوٹیفل بیوٹی این فول بچے بھی ویٹ کر رہے ہیں اپنے بسز کا ویٹ کر رہے ہیں یہ ابھی سکولز جائیں گے پشاور میں تو اپنے سکولز بن دیں این دنوں لیکن یہاں پہ کھول ہے یہ ٹھنڈ آئی رہی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ سکول کھول ہے یہ بچے ابھی سکول جائیں گے کچھ جا رہے ہیں سکول جانے کا ویسی بھی ٹائم ہے آٹھ بج رہے ہیں تقریبا کچھ منٹ سو پر اور اس طور پر ہماری اس طرح سے گزار رہے ہیں کیونکہ صبح چھار بجے کی ہوٹے ہیں تب سے ہم نے کچھ کھایا نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ بیا ہے تب ہی ہمارا بلینے کے آگے انشاءاللہ کسی کیا ہوتاں بھڑھیں گے تو آپ پہ کچھ چھائے شے پیں گے پھر پڑا پر نشت انشاءاللہ ہم کریں گے ہمارا کپول ہوتل میں جو کی پٹی کام ہے مزفر آباد سے آگے مزفر آباد سے آگے یہاں بہت مجھے 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 ہمارا کپولانٹ میں سمیتہ سارے لوگ یہ کمپولانٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں ہے تو یہ جو ہمارے کلانٹس ہیں کے پاس تو ککک شیک پڑے ہیں لیکن سلاو دین نے میرے لیا کیک ہے انہیں اس نے کلائے آبابنے ساتھ اور اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارای ایک ایمیسر آئے گا تو وہ اپنے ساتھ پراتی لائے گا املیٹ لائے گا پھر میں کھائے گا وہ پلائے گا لیکن اس وقت میں ایک فرات تھا وہ کہتا ہے کہ دل کے ارمہ آنسو میں بے گئی تو میرے ساتھ تو وہی سین ہوئے بس اب یہ آگے جا رہے ہیں کچھ چھوٹل چھوٹل دیکھ رہے ہیں تاکہ جس ٹھائی شاہ پیلے بس واں 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 تو جب تک یہ لوگ ناشتہ کریں گے تب تک میں یہ جگہ ایکسپلور کر لوں گا just look at these guys how they are stalking this is the way they are stalking and بہت اچھا لگ رہے ہیں واہ واہ الحمدللہ so guys بس ابھی ہم یہاں سے نکل رہے ہیں چاہے شاہے ہم نے بھی لیا بس اب انشاءاللہ ہم نکلیں گے تو جائیں گے یہاں سے اور یہ کچھ اور بھی کوسٹل یا پی آئے ہیں تو بس یہاں سے اب ہم نکلنے والے ہیں موسیقی 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 کشمیر سٹارٹ ہوتی ہی کشمیر کے احصاب شروع ہو گئی ابھی کشمیر سٹارٹ ہوتی ہی ہم کشمیر بہنٹ ہو چکے ہیں جا رہے ہیں نیلمویری کی طرف اور یہ جو خوبصورت مقامات ہیں اس کو ساتھ سے ہم انجائے کر رہے ہیں ہماری کلینٹ سے بہت خوش ہیں بہت برجوش نظر آ رہے ہیں ان کی برجوش ہے اور اس کی احساسات اور جذوات ہیں انشاءاللہ ہم پہنچ کریں آپ لوگوں کو دکھائیں گے ابھی ہم جا رہے ہیں مزفر آباد جو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں اور مزفر آباد کے بات پر پٹیکہ ہیں تو انشاءاللہ پٹیکہ ہم جا رہے ہیں ہمارے پولو ریسولنٹ وہ بھی ہمارا برک فاسٹ ہے تو برک فاسٹ ریڈیو ہوگا تو انشاءاللہ برک فاسٹ کریں گے پھر وہاں سے آگے ہم جائیں گے تو چلیں ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے لاسٹ ٹائم جب میں جون کے مہینے میں کشمیر جا رہا تھا تو بارش دی اور بہت سردی دی اس راستے میں اس جگہ میں ہم نے چادر نکالے دیں اور وہ اپنے اوپر ہوڑ لیتے ہیں لیکن اس دفعہ بلکل نارمل مسم ہے اور نارمل دیو بلک گرمی ہے ہم نے ایسی بھی لگایا ہوئے تو اس دفعہ گرمی شدت میں لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بہت سیاد ہے کشمیر میں جب لوگ جا دے ہیں تو یہ جو پھل وغیر مزہ آتے ہیں یہ دریانیلم کے اوپر اس کا اپنے ایک مزہ ہوتا ہے تو یہ بھی زیادہ میں لوگ کو دکھا دوں اس طرح کے پھل بہت سارے آئیں گے اور کچھ دعائی دیں تو کشمیر کے راستے میں یہ چیزیں آپ لوگ وہ بہت دکھائی دیں گے اور اس کو دیکھنے کا اپنے مزہ ہوتا ہے اس سے لوگ اور بھی مزہ بٹھا دیں میں جب اس راستے پر جاتا ہوں تو میرا زیادہ فوکس تو یہ جو پکڈنڈیز ہوتی ہے پکڈنڈیا چیزیں کہتے ہیں جو پہاڑ کے اوپر یہ فتبات چلتی ہے تو میرا فوکس تو اس ہی پر رہتا ہے میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس راستے پر اگر بندہ جائے تو وہاں بھی پتہ نہیں کتنے خوبصورت اور حسین مقامات ہوں گے تو میرا تو فوکس وہاں پر ہوتا ہے تو بس اللہ کرے کہ وہ بھی دیکھنا نصیب ہو جائیں انشاءاللہ ہوں بھی ہم دیکھیں گے ایک اور بات کشمیر جب آپ لوگ آتے ہوں جب آزاد جمہ کشمیر شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پر ٹلینا، زونگ، جی ایزی سارے سم بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ سم کام نہیں کرتے ہیں تو یہاں سے پھر آپ نے آگے اس کام تو یوز کرنا ہوتے ہیں کچھ جگہ تک تو یوپن بھی کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اس کام یوز کرنا ہوتے ہیں تو میرے پاس اس کام کا سم ہے کچھ جگہ تو جگہ روز ہی لے موسیقی 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 اس پہاڑ کے اوپر دیکھ لیں ذرا وہ پہاڑ وہ بالکل ہوئی وہ گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہاں پہ جو گھر بنے ہیں یہ مختلف گھو ہوتے ہیں مہنڈ کے اوپر تو میرے میں میں ایک سوال آتا ہے کہ یہاں کہ لوگ سکولنگ کیسے کرتے ہیں پھر یہ مطرزہ کیسے جاتے ہیں پھر ان کے رہنے سینے کا طریقہ کار کیسے ہوتے ہیں تو ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم وہاں پہ جائیں گے اور اس جگہ کو خود ہم دیکھیں گے اور خود ہم لوگل سے پوچھیں گے کہ تب ہمیں پتہ چلے گا لیکن بدکسمتی سے ہم تو واپے جانے ہی سکتے ہیں اس کے لئے تو وہ ٹائم چاہیے ہوتے ہیں تو پس اللہ کرے کہ ہمیں اتنا ٹائم مل جائیں کہ ہم واپے چلے جائیں اور اس جگہ کو ایکسٹور کریں دکٹر صاحب جی جی جائیں گے انشاءاللہ just look at just look at these beautiful landscape guys bro سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ یہ نیلم بیل کا روڑ ہے اس کو نیلم روڑ کہتے ہیں نیچے ناظرین کو دکھائیں کہ یہ دریائی نیلم ہے اور دریائی نیلم اور نیلم روڑ کے ترگیان ہم جا رہے ہیں سیشان مستاز کے ساتھ out of this world literally i'm out of this world اور یہ اللہ تعالیٰ کا لگ لگ شکر ہے جس نے ہمیں یا تک لیایا beautiful یار beauty and full just look at these fairy meadows guys just look at these beautiful kids and the locals here hi assalamu alaikum wow so i'm trying to do a commentary but rato ko میں soya نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں proper commentary نہیں کر پا رہا but still i'm trying for you people to do my best اور view کے بارے میں میں جو بھی کہوں i will say i'm short of words guys i'm short of words i don't have words to explain this beauty so یہ بس یہ لگ رہا ہے کہ جو پیسے لگے ہیں وہ بس ریکار ہو رہے ہیں بس پیسے آپ آپ کی ریکار ہو رہے ہیں just اتنا میں کہوں گا تو very beautiful یار very beautiful subhanallah اور اور کشمیر کی راستے پر آپ کو یہ اس طرح کے گوڑی بھی ملیں گے جو کہا کہ لوکلز کہتے ہیں کہ یہ ایک چولی آرمی والے گوڑے ہیں تو یہ بھی آپ کو یہاں ملیں گے دیکھنے کو اس کا یہ نظرہ ایک الگ ہوتا ہے جب آپ راستے میں جاتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو اس سے لطف اندوز ہوتے ہو تو amazing یار very amazing لائک بندہ جائے اس روڈ پہ نیچے بریائے نیلم ہو ایکسٹ بھی پہاڑ ہو ایردگرد افشار ہو یہ فیری میڈوز بھی ہو اور اس طرح کے یہ ہورسز یہ گوڑ یہ بھی آپ کے سامنے آئے تو بڑا مزہ آتا ہے یار ایٹسیری بیوٹیفل یار تو بس کیا کہہ سکتے ہیں بس جو سکتے ہیں موسیقی موسیقی